اسلام علیکم دوستو ٹرافک میں فسے تو ان کی ریکی پر اور ان کی ٹارگیٹ کلنگ پر معمول ٹیم نے انہیں اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ان کی کار ٹرافک میں فس گئی اور موٹر سائیکل سوار انہیں گھیر کر ان پر پائرنگ کی اور چی گولیاں ان کے چہرے اور سر پر ماری گئی جسے وہ موقع پر شہید ہو گئے اور اس کیس پر بہت ہائی پروفائل کیس تھا اس پر بہت بات ہوئی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا اور دنیا بر کی صاف تھی تنظیموں کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی صاف تھی تنظیم میں انہوں نے شدید احتجاج کیا اور پلیس کی مختلف انویسٹیگیشن کی جو ادارے تھے اس پر متحرک ہوئے اور اس پر ٹیمیں بنی اور بڑی طویل ایک جدو اجاد کے بعد اس میں ملزمان پکڑے گئے اور ان ملزمان کا تعلق پتہ چلا کہ جی ایم کیوم سے تھا اور ان میں سے دو ملزمان کو سزا موت ہوئی اور چھے کو اس میں عمر قید کی سزا ہوئی یہ ایک طویل ایک پروسس تھا گرفتاری کے بعد جی ایٹی کی تشکیل اور جی ایٹی کے سامنے ان کی انٹرگیشن اور اس میں جو بھی انکشافات تھے ان کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ان تمام ملزمان کو سزاین سنائی لیکن ہائی کورٹ سے تمام ملزمان بری ہو گئے اور ہائی کورٹ نے اپنی فائنڈنگ میں بتایا کہ پولیس کی ناکست تفتیش اور گواہوں کا مستلسل اس میں قتل ہوئے تھے بہت سارے جتنے گواہ تھے سارے مار دیئے گئے تھے تو بہت سے گواہ ایسے تھے جو پیش نہیں ہو سکے تو یہ وہ کیس تھا جس میں تمام گواہ مار دیئے گئے اس میں جو سرکاری وکیل تھا پرسیکیٹر نعمت علی رندہوہ ان کا مدر ہوا اس کے علاوہ جو تفتیشی ٹیم میں شامل تھے انسپیکٹر شفیق تنولی ان کے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا شفیق تنولی پہ متعدد بار حاملوں کی پلاننگ ہوئی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی تو یہ واحد کیس پاکستان کی تاریخ کا جس میں کوئی سراخ نہیں چھوڑا گیا اور جو بھی گواہ جو بھی مددگار لوگ تھے سب کو دھمگیا دی گئی ان کو ایک ایک کر کے راستے سے اٹھایا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس اور گواہ کتنے مشکل سے دو چار تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملزمان گرفتار بھی ہوئے لیکن ادم ثبوت اور ناکافی گواہیوں کے وجہ سے وہ بری ہوتے چلے گئے آج اس کیس پہ بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی دو انویسٹیگیٹو جنرلسٹ ہیں پاکستان کے مشہور ایک فہیم صدی کی جنہیں آپ جانتے ہیں جیو اف ایر کے حوالے سے اور تاریخ حبیب جو کہ اپنی تحقیقاتی صحفت میں باؤگڑا نام ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو ہیں ان کے اور انہوں نے اس کیس پہ بہت قریب سے کام کیا دونوں والی بابر کے بہت قریبی دوست بھی تھے فہیم صدی کے دو کلیگ بھی تھے انہوں نے بڑی ایک زبردست طریقے سے دونوں نے اس کیس پہ تحقیقات کیے اور اس سلسلے میں وہ ٹی وی پر اور اخبارات میں ان کے رپورٹ شاہے ہوتی رہی ہیں تو دونوں سے میں نے ریکویسٹ کی اور دونوں نے بڑا تابع کیا اس میں دونوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ریزن کیا تھا اور پلاننگ کیا ہوئی کون کون انوال تھا کس طریقے سے مارے گیا گواہوں کو کیسے مارے گیا ملزمان کیسے بری ہوئے پولیس نے کیس کا ستیہ ناس کیسے کیا ہر پہلو سے دونوں نے بات کیے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ممتاز صحافیوں نے کس طریقے سے اس کیس کو قبر کیا اور وہ کیا کہتے ہیں بری بابر بنیادی طور پر بلوچستان کے پشتنگر سے تعلق رکھتے تھے اور ایک اُبھرتے ہوئے نوجوان تھے اُبھرتے ہوئے صحافی تھے جو جیسے ہی شعبے کی جانبائے جیسے ہی وہ اس شعبے سے وابستہ ہوئے انہوں نے اتنی تیزی سے کام کرنا شروع کیا کہ ان کی پہچان بن گئی ان کا نام جانا پہچانا جانے لگا اور ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اگر وہ کسی اسٹوری کے پیچھے پر جاتے تھے تو اسے کھوج کر مکمل اس کی تفصیلات نکال کے پھر وہ اسٹوری فائل کرتے تھے عمومی طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ایک چیز یہ ہے کہ صرف لوگ بریکنگ کے چکر میں جاتے ہیں اور اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے کام کام کرتے ہیں لیکن ولی بابر جو ہے وہ بلکل اس کے برعکس چل رہے تھے وہ اسٹوریز الیکٹرانک میڈیا کی ڈیمانڈ بھی پوری کرتے تھے بریکنگ بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ اسٹوریز پر تفصیلی کام بھی کرتے تھے بہت ہی مشکل ہے میرے لئے اس کے اوپر بات کرنا کیونکہ دوہزار گیارہ میں جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک سال کا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے ساتھ دشتگردی کا واقعہ ہوا جس میں میرا بیٹا اور میری بھانجی شہید ہوئے خود میں بھی بہت زخمی ہوا دسمبر دوہزار نو کی بات ہے اور جنوری دوہزار گیارہ کا ولی خان بابر کا واقعہ ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید میں اپنے بچوں پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں ولی خان بابر پر رویا تھا کیونکہ ولی میرے لیے چھوڑے بھائیوں کی طرح تھا وہ صرف میرا ایک کلیگ نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کر تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ڈاؤن ٹو اردھ تھا مہت لنسار تھا مہت کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کا پسندہ ترین شخص مل گیا ہے میرے آپریشن پر آپریشن ہو رہے تھے درمے بلاس میں زخمی ہوا اور ابھی تک میں اپنے پیاروں پر صحیح سے کھڑا نہیں ہوا تھا جس وقت تک جب یہ ولی بابر والا واقعہ ہوا ہے تو ولی کے بھائی کا کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ میں ان کے پاؤں کے ہڈی اڈی ٹوٹی تھی تو وہ جس ڈاکٹر کو دکھا رہے تھے ولی عمومن آکے مجھ سے ذکر کرتا اور بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس چلوں جو اس کے بھائی کا علاج کر رہا ہے میرا کیس بہت کمپلیکیٹڈ تھا کیونکہ موم بلاس میں زخمی ہوا تھا تو بہت ٹائم لگ رہا تھا اس کو زخم کو بھرنے میں ہڈی کو جوڑنے میں تو ولی کی منساری یا ولی کی جو محبت ہے یہ مجھے ہمیشہ رولہ دیتی ہے جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں اس کی برسی آتی ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو ولی سے لیٹیڈ ہو تو میرے لئے اس پر بات کرنا تو ایسا مشکل ہو جاتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان تھا ایک دردمند دل رکھنے والا شخص تھا وہ ایک بہت اچھا ریپورٹر بھی تھا اور بہت کم وقت میں اس نے اسکرین پر اپنی جگہ بنائی تھی اس کی خبر کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے تھے دیکھو تے نا ریپورٹر خبر فائل کرتا ہے اس خبر میں بعض وقت جانی نہیں ہوتی اس میں وہ پنچ نہیں ہوتا جو اسکرین کی ڈیمانڈ ہوتا ہے اور خبر کو جو ہے وہ سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے لیکن ولی ایک ایسا ریپورٹر تھا کہ وہ اپنی اسٹوری کو پریزنٹ کرنے کا بھی منا جانتا تھا اور بہت شاندہ طریقے سے جو ہے وہ اپنی اسٹوریز جو ہے وہ پیش کرتا تھا اور اس کی اسٹوریز کو اسکرین پر نہ صرف جگہ ملتی تھی بلکہ اس کی خبریں جو ہیں وہ ہیڈلائنز بھی ہوا بن جایا کرنی تھی میں اس وقت انگریزی روز نامے پاکستان ٹوڈے میں کام کر رہا تھا اور ہمارے چیف ریڈیٹر مروم عارف نظامی صاحب تھے تو میں وہاں پہ ایز این انویسٹیگیٹیگ ریپورٹر کام کر رہا تھا یہی وجہ رہی کہ جو ولی بابر کے ساتھ ایک تعلق بنا وہ کراچی پریس کلب آتے تھے وہاں ان کا بیٹنا اور پھر ان کا مزاج ایسا ملن سال تھا کہ وہ جس سے مل لیتے تھے وہ اسے دوست بنا لیتے تھے تو میرے اور ان کے درمیان ایک مشترکہ جو چیز تھی ہماری باہمی دلچسپی کی وہ اسٹوریز کو کھوجنا ان کی تحقیقات کرنا تھا اور اس پہ ہماری اکثر ڈسکیشن بھی ہوتی رہتی تھی اور دو اسٹوریز ایسی ہیں کہ جن میں ہم نے مشترکہ طور پر کام کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے اداروں میں وہ خبریں اپنے اپنے انداز سے فائل بھی کی ہیں میں اس دن چھنٹی پر تھا میرا آپریشن ہوا تھا شاید تیسرا آپریشن تھا میرا تو میں ان دنوں بیٹ پر تھا ابھی پوری طرح سے میں نے آپس ریزوم نہیں کیا تھا میں ووکر لے کر چل رہا تھا تو مجھے گھر پر ہی اتنا ملی کہ ولی جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کراچی کے علاقے لیاکتاباد میں سپر مارکیٹ کے قریب اور یہ اس وقت ہوا جب ولی جو ہے وہ دفتر سے نکل کر اپنے گھر جو اس کا گھر نوٹا آتماباد میں واقع تھا وہاں جا رہا تھا مسلح افراد نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کی اور یہ اس وقت کی جب وہ علاقہ جو ایک انجسٹڈ علاقہ ہے جہاں یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک سرعام وہ قتل ہوا آس پاس بہت سارے لوگ موجود تھے ٹرافک تھا لوگ تھے آس پاس جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی وہ مقام جہاں پر جو ہے وہ بہت سالے سبسی بہت سارے سبسی والے ٹھیلے والے وہ کھڑے ہوتے تھے بہت سارے لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے لیکن قاتلوں کو کسی بات کا کوئی خوف نہیں تھا انہوں نے ولی کو ٹارگٹ کیا اور جو ظاہرے خبریں پہلے بعد میں آئیں بھی ہیں کہ ولی کی باقاعدہ طور پر رکھی کی گئی وہ دن جو ہے وہ پہلوان کورٹ پر ہونے والے ایک کاروائی کو جو ہے کور کر کے واپس دفتر پہنچا تھا اس نے اس کی خبر فائل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر جانے کے لئے نکلا تھا کہ لیاقت آباد میں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ملزمان نے قاتلوں نے اس بات کوئی یقینی بنایا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی صحافے پر حملہ کر دیا تو بعض وقت ہوتا ہے کہ ڈرانے کے لئے کیا گیا ہو تو ایک گولی مالی چلے گئے لیکن قاتلوں نے اس بات کوئی یقینی بنایا کہ ولی باب بچنا نہیں چاہیے ان کی صفاقی ایک طرف لیکن ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ولی کو مارنا ہے قتل کرنا ہے اور اس کو انہوں نے یقینی بنایا ولی بابر کا جس روز قتل ہوا تیرہ جنوری دوہزار بیارہ کو لیاقت آباد میں اس وقت میں کراچی پریس کلب میں تھا کہ مجھے یہ خبر ملی تو ایک دوست کی حیثیت سے سخت صدمہ ہوا تکلیف ہوئی اور پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے طرح ایک فیصلہ یہ کیا کہ اس کیس میں جو بھی تفتیش ہوگی جو بھی تحقیقات ہوں گی ان کو مکمل طور پر فالو کریں گے اور کسی دباؤ کے بغیر انہیں اپنے ادارے میں ان خبروں کو شائع بھی کروائیں گے تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچیں اس حوالے سے ہماری جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے جاوید چودری صاحب ان سے میں نے رابطہ کیا اور پھر براہ راست اس معاملے میں ہماری چیف ایڈیٹر آرہی نظامی صاحب مرہوم وہ شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ ہمارے پیپر میں ضرور شائع ہوں گی اس حوالے سے بھی اوشی کر رہے ہیں اور خبر کی جو بھی خبر نکلتی ہے وہ نکالیں بلکہ کھوجیں اور چیزیں دیکھیں کہ کیا ہے اس میں اور تمام تفصیلات سے عوام کو آگاہ کریں اس کے بعد ہوا یہ کہ جس دن یہ ولی باور کا مرڈر ہوا ہے اس کے بعد پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا کیونکہ پولیس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس میں براہ راست ایک صاحبتی برادری کے ایک فرد کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے حکومتی دباوی پولیس پر تھا اور صحابتی برادری کا جو احتجاج ہے وہ بھی ایک پریشر پیدا کر رہا تھا پولیس کو اپنا کام کرنا تھا جو اس نے قاتلوں کو کھوجنے تک اور انہیں نکال کے عوام کے سامنے لانے تک عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کرنے تک بلکل ٹھیک طریقے سے کیا اس کے بعد کیا ہوا اس میں آگے چل کر بات کریں گے ولی کے قتل کی وجہ کیا تھی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب کاغذات میں شاید آپ کو آج بھی نہ ملے تک تیش اس کیس ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی لیکن وجہ آج بھی جو ہے وہ کاغذات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی ملزمان کو عدالت سے سزا ہو جاتی ہے کنگ کوٹ میں اور کنگ کوٹ میں سزا کے اقلاب جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کوٹ میں وہ اپیل بھی کر دیتے ہیں وہ ججمنٹ بھی آ جاتا ہے اگر آپ صرف اس ججمنٹ کی صرف ایک لائن پڑھے نا تو افسوس ہوتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ قتل کی اصل وجوہات استغاثہ بیان کرنے میں ناکام رہا یعنی قتل کی وجہ کیا تھی یہی نہیں پتا چل سکا سالوں تک نہیں پتا چل سکا آج تک شاید کاغذات میں آپ کو کہیں بھی نہ ملے کہ آقر ولی بابر کو قتل کیوں کیا گیا یہ کہنا ٹھیک ہے ریکارڈ پر ہے کہ جناب ایمکیم کے کارکنوں نے جو ہے وہ ولی بابر کو قتل کر دیا اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایمکیم کے اقلاب جو ہے وہ خبریں لگاتا تھا لیکن وہ کیا خبریں تھیں وہ کہیں عدالت ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے ولی نہ تو ایمکیم کی بیٹ کرتا تھا ولی نہ تو جیو کی کوئی ایسی پالیسی تھی کہ وہ ایمکیم کے خلاف بہت زیادہ خبریں جو ہے وہ فلائش کرتا ہو نہ یہ تھا کہ جناب ولی بابر جو ہے کوئی ایسی انویسٹیگیٹیو اسٹوریز کرتا ہو جو اس کی جان لینے کے سبب بنی ہو یہ ایک خبر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کہانی کے اوپر جو ہے وہ پورا کیس جو ہے پورا کیس نہیں بلکہ ولی سے متعلق جو آؤٹ آف دی کورٹ جو چیزیں ہیں وہ صرف اس کے اوپر بیس کرتی رہیں جو سینہ بہ سینہ کہانی ہے کہ ولی ایمکیم کے بانی الطاف حسین کی اہلیہ کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے رابطے کیے تھے اور ان رابطوں کے نتیجے میں یہ سمجھا گیا تھا کہ ولی کے پاس کوئی ایسی اسٹوری آگئی ہے کہ جس کو اگر وہ آن ائر کر دیتا ہے جیو پر ائر کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایمکیم کے قائد الطاف حسین کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے یہ کہانی وہی میں پھر کہوں گا کہ سینہ بسینہ ہے کہ وہ اس کے قتل کا فیصلہ جو ہے وہ ایمکیم نے کیا اور ایمکیم لندن نے اس کا فیصلہ کیا لندن میں اور وہاں سے جو ہے اس کے قتل کے احکامات جاری ہوئے اور ان پر جو ہے وہ کراچی میں باقاعدہ طور پر عمل کیا گیا اچھا یہ وہ وقت تھا اگر ہم دوہزار گیارہ کی بات کریں تو ایمکیم اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمکیم اپنے اروج پر تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایمکیم کی مرضی کے بغیر کوئی چھوڑا نہیں دو بہت ساری چیزیں ایمکیم کی مرضی سے ہوا کرتی تھیں اور مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا تو ایمکیم کے ہیں رما جیو کے دفتر آئے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا تازیت کا اظہار بھی کیا تھا لیکن پھر مجھے یہ نظر آیا جو پوری تفتیش ہے اس کیس کی مجھے یہ نظر آیا کہ یہ پورا کیس جو ہے وہ پرڈکلی موٹیویٹڈ بنا دیا گیا اس کیس سے باقاعدہ طور پر سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کی گئی ایمکیم اس کے پیچھے تھی یا نہیں تھی یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک جو عدالتی فیصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ملزمان آپ نے گرفتار کر کے ان کو آپ سزا کرانے میں کامیاب بھی ہوئے شہر سے باہر بھی آپ کو آپ نے جو ہے وہ لے گئے آپ اس کیس کو کندھ کورٹ کی عدالت میں زیادہ گردی کی عدالت میں یہ کیس چلا وہاں سے سزا بھی ہو گئی لیکن وہ سزا جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکی تو کمی کہاں تھی کمی تھی تفتیش میں یہ میں نے کچھ در پہلے بھی کہا کہ کاغذات میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ ولی بابر کا قتل ہوا کیوں اور یہ تفتیش کی ناکامی ہے آخر کیوں جو ہے وہ یہ بات ریکارڈ پر نہیں لاسکی پولیس باوجود اس کے کہ اس دور میں اس کیس کو پرٹیکلی بیچ سے میں نے کہا کہ استعمال کیا گیا ایمکیم کے خلاف اگر یہ کیس جو ہے وہ تھا تو کیوں یہ بات ریکارڈ پر نہیں لاسکی تب پولیس کیوں وہ اتنی کمزوری دکھائی گئی کہ اگر تو ولی بابر نے علطاف حسین کی اہلیہ سے رابطہ کر لیا تھا اس کے پاس کوئی ایسی سٹوری آ چکی تھی جو علطاف حسین کے خلاف جاتی تو یہ بات ریکارڈ پر کیوں نہیں ہماری عام طور پر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ولی بابر کو حدف بنایا گیا اور بس قاتل اس کے بعد روپوش ہو گئے نہیں ایسا نہیں تھا آپ اس سے یہ دیکھ دیں مطبع آپ اندازہ کریں ذرا کہ وہ ان قاتلوں کا اثر و سوک کیا تھا وہ بے خوف کتنے تھے ریاستی رٹ اور قانون کو وہ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ انہوں نے ولی بابر کو حدف بنانے کے بعد جو اس کیس کے حوالے سے قاتلوں تک پہنچنے کی پولیس کے پاس باہد کری تھا وہ لیاقتہ بعد میں پولیس کا ایک مخبر تھا رجب بنگالی اس رجب بنگالی کو پولیس کے اس مخبر کو انہوں نے کھلے عام حدف بنایا اسے قتل کیا اور اس کی جیب میں ایک پرچی ڈالی جو پولیس کو ملی رجب بنگالی کی لاش کی جیب سے جو پولیس کو پرچی ملی اس پر پولیس کو تنبیہ کی گئی تھی کہ قاتلوں کا اگلا حدف جو ہے وہ پولیس اہلکار ارشد کنڈی ہوگا ارشد کنڈی وہ پولیس اہلکار تھا جو رجب بنگالی سے یعنی پولیس کے مخبر سے معلومات لے کے اپنے افسران تک پہنچا رہا تھا اور یہ معلومات بلی بابر قتل کی تحقیقات میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی جب رجب بنگالی جب رجب بنگالی کو حدف بنایا گیا تو اس کے ٹھیک دو دن بعد قاتلوں نے اپنا اگلا حدف یعنی جو اس کیس سے جڑا اگلا کردار تھا اسے راستے سے ہٹایا اور وہ پولیس اہلکار آسف تھا پولیس اہلکار آسف جو تھا اس نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے کام کا انتہائی ماہر پولیس اہلکار تھا تحقیقات میں اس کی مہارت کو عالی افسران بھی تسلیم کرتے تھے اس نے اس کیس پہ جب کام شروع کیا تو صرف دو عفتے کے دوران اس نے وہ گاڑی برامت کر لی تھی جو آہ بلی بابر کے قتل میں استعمال کی گئی تھی وہ گاڑی سزوکی کلٹس اے ڈی زیڈ تین سو ایک اس کا نمبر تھا اور آہ وہ جو ہے وہ آہ پولیس کی تحبیل میں آ چکی تھی گاڑی تو یہ یہ جو آہ کام تھا یہ جو اس کی مہارت تھی یہ جو اس کی اپنے فرض جو اس نے ادا کیا اپنے فرض کی ادائیگی اس کا جرم بن گئی اور قاتلوں نے اسے قتل کر دیا اور اور اس کیس میں پولیس کی تبتیش ہمیں زیرو نظر آتی ہے آپ نہ تو ملزمان کا ڈینے کرایا آپ نے نہ ملزمان کے کئی فنگر پرنٹس ملیے آپ نے پھر سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آلے قتل ہے جو اسلحہ باردات میں استعمال ہوا پولیس وہ تک برامت کرنے میں ناکام گئی ایک ایسا وقت تھا کہ امکیم کے خلاف آپریشن شروع ہوا اس آپریشن کے نتیجے میں امکیم کے مرکز نائن سیرو پر چھاپے بھی پڑے جو ولی بابر کے قاتل تھے وہ وہاں سے پکڑے بھی گئے اس کے باوجود آپ آلے قتل برامت کرنے میں ناکام پھر جو ایک اور چیز جو اس دور میں ہوئی اس نے اگر پولیس کو خوف زدہ کیا اگر اس نے سرکالہ کو خوف زدہ کیا تو کیا ہم یہ یقین ہم یہ کہہ دیں کہ جناب بس اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس تبتیش میں اپنی کرنے میں ناکام رہی اس سے پہلے بھی اس شہر میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس شہر میں تو طالبان نے بھی اپنا بہت اہمی ڈال لے کیا انہوں نے کہ انہوں نے بہت سے لوگ مارے ہیں اس سے پہلے امکیم نے کہ آپریشن کے لوگ جو تھے آپریشن کے دوران جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا پولیس افسران نے وہ بھی اس شہر میں مارے گئے تھے لیکن کیا اس کی میں لوگوں کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ ایک ایسا کیس بن چکا ہے کہ جو بھی اس کیس سے جڑے گا اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا تو کیا صرف اس خوف کی بنیاد پر میں یہ بات مان لو کہ ولی بابر کے قاتل جو ہیں ان کے خلاف عدالت میں صرف اس لیے پولیس جو ہے وہ ناکام رہی کہ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی تو پھر پولیس کا یہ کام نہیں ہے پھر پھر اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے انہوں کو اس سے ریزائن کر دینا چاہیے تھا کسی اور افسران کو جنہوں نے اس معاملے کی تبتیش کے ذمہ دار تھے وہ ان کو اوپر سے دیکھ رہے تھے اسے سپروائز کر رہے تھے انہیں جو اس کو پر ایکشن لینا چاہیے تھا کچھ ایسے افسران ان کو جو ہے وہ تائنات کرنے چاہیے تھے انہیں ذمہ دینی چاہیے تھے جو بلا کسی خوف و خطر جو ہے اس کیس کو انجام تک پہنچاتے ہیں لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جی مہاتیت عدالت سے سزا کرا لی بس یہی ہے یہی ہماری یہی ہماری کامیہ بھی ہے کنویکشن ریٹ مہاتیت عدالتوں سے اچھا آنا چاہیے اوپر جا کے چاہے کچھ بھی ہو یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے ہماری پولس کی بھی ہمارے استغاثہ کی بھی سرکاری بکلا کی بھی وہی سمجھتے ہیں کہ بس مہاتیت عدالتیں ہی کافی ہیں وہ مہاتیت عدالتوں سے کنویکشن کرا کے جو ہے یہ دکھا دو پیپرز میں جناب ہم نے اپنا کنویکشن ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا کر لیا لیکن ملی بابر کے قاتل اگر وہی قاتل تھے جنہیں جنہیں سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں مہاتیت عدالت سے ہوئیں کند کوٹ کی زیادہ قردی کی عدالت سے ہوئیں تو ان کا ہائی کوٹ سے بری ہونا کسی بھی طرح سے قابلے قبول نہیں ہیں یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بے لگام تھے وہ کتنے بے خوف تھے کہ انہوں نے یہاں پر بس نہیں کی یہاں پر بھی بس نہیں کی اس کے بعد ان کا جو اگلا حدف بنا وہ آہ عرشد کنڈی تھا جس کے حوالے سے انہوں نے رجب بنگالی کی لاش کیجئے میں پرچی چھوڑی تھی کہ ہم اسے قتل کریں گے جو رجب بنگالی سے معلومات لئے کے اپنے افسران کو دیتا تھا تو انہوں نے پولیس لیاقتباد پولیس لائن کے قریب عرشد کنڈی کو حدف بنایا اور اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا یعنی اعلانیا بتانا اور پھر اسے حدف بنانا یہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کس حد تک آزاد تھے اور شہر کو اپنے مدب شہر کے فیرون بنے ہوئے تھے اور ولی باور کا بھی شاید ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ان فیرونوں کو اپنے کلم کے ذریعے ننگا کر رہا تھا تو جب اسے قتل کیا گیا عرشد کنڈی کو قتل کیا گیا اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد ہے اگلا حدف جو ہے وہ ایس ایچو سپر مارکیٹ شفیق تنولی تھے ان کے بھائی کو حدف بنایا گیا نبید کو اور آپ دیکھیں کہ نبید کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایس ایچو سپر مارکیٹ اس وقت کے ایس ایچو سپر مارکیٹ شفیق تنولی کے بھائی تھے اور شفیق تنولی اس تحقیقاتی ٹیم کے رکن تھے جو ولی باور کے قتل کے حوالے سے تحقیقات کر رہی تھی یعنی تحقیقاتی ٹیم کے رکن کا بھائی ہونا نبید کا جرم بن گیا اور اسے ولی باور کے قاتلوں نے راستے سے ہٹایا تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے سات اپریل کو جس دن نبید کو قتل کیا گیا این اسی روز جو کراچی پولیس کے اس وقت کے سربراہ تھے سعود مرزا وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے ولی باور کے قتل میں ملوث پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جوائنٹ انویسٹیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جس میں ہماری ہماری پانچوں جو ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے شامل ہیں جن میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی اسپیشل برانچ یہ شامل تھیں تو ان کے نمائندے شامل تھے اور وہ ان پانچوں ملزمان کو تفتیش کریں گی ان سے اور پھر اپنی ریپورٹ تیار کر کے عالی حکام کو بجبائیں گی جس دن میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی اسی دن نبید کو قتل کیا گیا اور جیسے میں ہم بتایا کہ اس سے پہلے تیم جو کراسی ایکٹرز تھے جو اس کیس سے ریلیٹڈ تھے جو اس کے لیے اس میں مددگا ثابت ہو سکتے تھے ان کو حدو بنایا جا چکا تھا یہ شاید ستمبر دو ہزار تیرہ کی بات تھی کسین اسمبلی سے گواہوں کی ٹاپوس کا ایک قانون منظور ہوا اور وہ قانون یہ کہتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ گواہوں کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ وہ اگر عدالت میں گواہی دینے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ غلط ہو سکتا ہے یہ بل منظور ہو گیا بڑا کمپریہنسیف بل تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی گواہ ہے وہ اپنی شناخ چھپا کر جو ہے وہ عدالت میں گواہی دے سکے گا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی گواہ کو جو جان سے مارے جانے کا خوف ہو تو حکومت جو ہے اس کو رہائش کا بھی دے گی اس کے تحفظ کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہوں گے وہ کرے گی لیکن اس کے باوجود اگر میں اس قانون کے باوجود اگر میں ولی بابر قتل کیس کا فیصلہ دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پہلے ایک صحافی کو مار دیا گیا اس کے بعد اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا اس میں انہوں نے مزمان کی تفصیلات بتائیں اور یہ بتایا کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں تحصل نفسیاتی تحصل عرف نفسیاتی محمد علی رزوی شا رخمانی سید طاہر نوید عرف پولکا اور محمد شکیل عرف ملک شامل ہیں اس کے بعد جو قاتلوں کی گرفتاری تھی وہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا بیچ جو قاتلوں کا تھا وہ اسی سال نو دسمبر کو گرفتار ہوا حیدر آباد سے یعنی یہ ٹیم جو جس نے ولی بابر کو قتل کیا تھا یہ قتل کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں رپورٹ ہو چکے تھے تو جو دوسرا بیچ گرفتار کیا گیا جس میں دو لوگ تھے کامران عرف زیشان لمبا اور فہیم بددو یعنی فہیم اور عرفیت بددو اور یہ لنگڑے لولے کانے بددو یہ سب جو ہے یہ مطلب ایک مخصوص سے تعلق جو لوگ تھے گروپ سے وہ سامنے آتے تھے اس طرح کے ناموں کے ساتھ عجیب و غریب تو بارال یہ فہیم عرف بددو جو ہے ان کو اور زیشان لمبا کو ہیدر آباد سے گرفتار کیا گیا اس کے تقریباً گیارہ ماہ بعد بارہ دسمبر دوہزار بارہ کو لاہور میں حساس اداروں نے کاروائی کی اور ایک جو اس کے رکم تھے آہ وسیم کمانڈو عاصف اور وسیم کمانڈو اسے لاہور کالیج روڈ سے گرفتار کیا گیا اور دوسرے ٹائرکیٹ کلر عرف کمانڈو کو بھی لاہور سے ہی آہ ٹاؤنشپ سے گرفتار کیا گیا یعنی آہ دوسرا بیچ جو ہے وہ ہیدر آباد سے گرفتار ہوا تھا اور تیسرا بیچ لاہور سے گرفتار ہوا تھا ایک کچھ تفسیرات جو آہ گرفتار ملزمان سے تحقیقات کے بعد سامنے آئی تھی وہ تفصیلات آہ اس ریپورٹ میں بتائیں آہ اب جتنے ہم باتچیت کریں گے وہ آہ ساری اس ٹیم کی ریپورٹ پر مغنی ہے اس نے اپنی آہ ریپورٹ پیار کر کے دی تھی جی آئی ٹی ریپورٹ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں انہوں نے والی باور کے قتل کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے اور وہ تفصیلات کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ چھبیس رکنگ گروہ تھا آہ آہ شوٹرز کا آہ جو اپنا تعلق آہ جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق یہ شوٹرز اپنا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے بتاتے تھے آہ اس گروپ کے آہ کا سربراہ جو تھا وہ فیصل عرف موٹا تھا یعنی اس گروپ میں دو فیصل تھے ایک فیصل نفسی آتی ایک فیصل موٹا تو جو گروپ کو لیڈ کر رہا تھا وہ فیصل موٹا تھا آہ اور ان ان سب نے اپنا تعلق آہ جو ہے وہ آہ متحدہ قومی مومنٹ سے بتایا تھا جس پر اس وقت متحدہ قومی مومنٹ کے ترجمان باس جلیل کا ایک بیان مندریان پر آیا تھا کہ آہ ولی بابر کے قاتلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور آہ ہر اردو بولنے والا شخص متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن نہیں ہے لیکن آہ اس پر اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ دوہزار پندرہ میں جب آہ متحدہ قومی مومنٹ کے اختلاف آپریشن ہوا اور رینجرز نے نائن زیرو پر چھاپا مارا آہ کچھ ملزمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے تو وہاں سے بیالیس لوگ اگر میں نہیں ہوں میری یاداش ٹھیک کام کر رہی ہے تو میرا خیال ہے بیالیس لوگ وہاں سے گرفتار کیے گئے تھے جس میں بارہ ٹارگٹ کلرز تھے اور اس میں یہ فیصل موٹا جو اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا جی ایٹی رپورٹ کے مطابق یہ وہاں سے دوہزار پندرہ میں گرفتار ہوا تھا یہ جی ایٹی رپورٹ تیرہ چودہ کو جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی اور پندرہ کو ہمارے اخبار میں بھی شایع ہوئی اس رپورٹ میں بتایا جاتا کہ فیصل موٹا کمانڈ کر رہا تھا اور اس کا نائب وسیم کمانڈو تھا اور ان دونوں کو احکامات افریقہ سے عدیل آغا نامی شخص کی جانب سے ملے تھے کہ تم لوگوں نے والی باور کو قتل کرنا تو اس حوالے سے کام شروع کرو اور اس میٹنگ میں فیصل موٹا اور وسیم کمانڈو نے والی بابر کے سنیپ شاٹس جو تھے جو اس کی تصاویر تھی وہ شوٹرز میں تقسیم کی تھی اور یہ تصاویر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جی ایٹی کو بتایا گیا کہ یہ تصاویر بھی جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ والی بابر کے کسی قریبی ساتھی نے شوٹرز کو فرام کی تھی اس کا نام تو سامنے نہیں آتا لیکن جو تحقیقات کرنے والے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں تو بہرحال یہ اس میٹنگ میں یہ جو تصاویر تھی یہ تقسیم کی گئی اور اس کے بعد شوٹرز کو کہا گیا کہ وہ کام شروع کریں تو جو بتاتی ہے کہ فیصل موٹا نے یہ ساری یہ دو میٹنگز کے بعد تین مقامات کا انتخاب کیا تھا جس میں پشابری آئس کریم مطین فورٹ بلوک اور شیپ آلنر کالج یہ شامل تھے اور یہاں سے ولی بابر کی ریکی کی جانی تھی تاکہ اس کے آنے جانے کے اوقات جو ہیں وہ جانے جا سکے اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کسی ٹھیک مقام کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے بارال جب ساتھ جنوری کو ایک دفعہ پھر بفر زون میں شوٹرز کی ٹیم کو بلایا گیا جسے ریپورٹ کے مطابق فیصل موٹا نے بلایا اور اس نے بلانے کے بعد تین ٹیمیں تشکیل دیں اور ان ٹیموں کو ان ٹیموں کی پھر الگ سے ایک میٹنگ کال کی گئی جو تیرہ جنوری کو گلشن عظیم میں ہوئی اس میں جو ایک آپریشنل ٹیم تھی اس کا لیڈر تاہر نوید عرف پولکا تاہر پولکا کو بنایا گیا تھا جسے جو ایک کار تھی جس کی ملکیت بھی تاہر پولکا کے نامی تھی وہ اس کے پاس تھی اور اس کے ساتھ اس میں فیصل نفسیاتی علی ریزبیز عشان لمبا اور سعید گنڈیری شامل تھے یہ اس کے ساتھ باقی جو دو ٹیمیں تھی وہ موٹر سائیکل سواروں کی تھی جن کا بنیادی طور پر کام آپریشنل ٹیم کو کور دینا تھا یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی بارہ جنوری کے لیے یعنی ولی بابر کو جو حدف بنانے کی تمام منصوبہ بندی تمام تیاری بارہ جنوری کو کی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے وہ ولی بابر اس روز ہے وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے اپنے اس روٹ سے واپس نہیں آئے بلکہ کسی اور طرف چلے گئے تھے جس کی وجہ سے بارہ جنوری کو دوہزار بیارہ کو یہ ٹیم اپنا ٹارگیٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی پیرا جنوری کو فیصل موٹا نے شاروخ کو شاروخ خرف مانی جو ایک کلر تھا ٹارگیٹ کلر تھا اس کو کہا کہ وہ جس ادارے میں ولی بابر ملازمت کرتا تھا اس ادارے کے سامنے پہنچ جائے اور شاروخ شام چار بجے وہاں پر پہنچا اور اس نے پہنچ کر فیصل موٹا کو سیگنل دیا کہ میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اسی دوران فیصل موٹا دیگر شوٹرز کو یہ ہدایت جاری کر چکا تھا کہ وہ اس کے گھر پہ پہنچ جائیں تو یہ جیٹی رپورٹ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں فیصل موٹا کے گھر پر پہنچے ہیں تو وہاں پر فیصل موٹا نے علی رزوی کو یہ ہدایت کی کہ تمہیں جہاں پہنچنے کا کار دیا تھا تم وہاں پر پہنچو اور باقی ٹیم کو بھی لے کر آؤ تو ابتدائی طور پر یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید علی رزوی کو کسی اور جگہ بھی جا گیا لیکن جب یہ لوگ فیصل موٹا کے گھر پہ پہنچے تو علی رزوی اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر موجود تھا اور یہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ وسیم کمانڈو شاہید زشان ناصر نبیت پولکا اور شکیل یہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے ان لڑکوں کو یعنی ان تمام لڑکوں کو فیصل موٹا نے بتایا کہ آج حدف کو نشانہ بنانا ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے کاروائی کا آواز کرنا ہے تو یہ ساری ٹیم جو ہے یہ وہاں سے نکلی ہے اور آٹھ بجے کے قریب آہ تقریباً سالے آٹھ بجے کے قریب پیسل موٹا علی رزوی پیسل نفسیاتی اور ریاقت پول کا ایک کار میں سوار ہوئے اور تین ہٹی آہ پر چائے کے ایک ہوتل پر پہنچ کر ولی گاور کی گاڑی کا انتظار کرنے لگے آہ شاہر و عرف مانی جسے چار بجے ہی آہ ادارے کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا وہ ولی بابر کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا اور تقریباً سالے نو بجے یعنی یہ لوگ جو فیصل موٹا کے ساتھ تھے اور جو آہ بعد میں گرفتار ہو کے جنہوں نے یہ ساری تفسیر بتائی ہوئی یہ بتاتے ہیں کہ سالے نو بجے فیصل موٹا کے موبائل پر کال رسیب ہوئی جس میں شاروخ نے بتایا کہ ولی بابر مقررہ مقام یعنی جہاں پہ اسے حدف بنانا تھا اس کے قریب پہنچ چکا ہے اس موقع پر فیصل موٹا نے علی رزبی فیصل موٹا نفسیاتی اور ریاقت پولکا سے یہ کہا کہ وہ آہ اسے یعنی آہ فیصل موٹا کو اور زشان کو کور دیں گے یعنی آہ آہ جی ایٹی رپورٹ کے مطابق کاروائی زشان نے اور فیصل موٹا نے کرنی تھی یعنی ڈائریکٹ ہٹ کرنا تھا فائلنگ کرنی تھی ولی بابر پر جبکہ نفسیاتی اور ریاقت پولکا انہوں نے ان دونوں کو کور دینا تھا تو اس موقع پر جب دوبارہ سگنل ملا شاروخ کو کہ ولی بابر مقررہ مقام پر پہنچ چکا ہے تو اس وقت سیچویشن جو یہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ تھی کہ ٹریفک جیم تھا اور آہ گاڑیاں جو ہیں وہ بری طریقے سے فسی ہوئی تھی اور اسی اسی آہ جو ہے وہ سیچویشن میں ولی بابر کی گاڑی بھی وہاں پر آ کر فس گئی تو جیسی وہ گاڑی وہاں پہ آ کر فسی ہے تو فیصل موٹا فوراں اس گاڑی کے سامنے آیا ہے جبکہ زشان کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اس نے رائٹ سائیڈ سے یعنی ڈرائیونگ سائیڈ سے جا کے ولی بابر کو آہ ہدف بنایا اور اس کے اوپر فائرنگ کی آہ اور خاص طور پر اس کے چہرے اور سر کو نشانہ بنایا گیا اور سات آٹھ گولیاں جو ہے وہ ماری گئی جس سے ولی بابر موکے گاری شہید ہو گئے تو یہ کاروائی کرنے کے بعد جو ٹیم کے دیگر لوگ تھے وہ اس دوران جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی لوگوں میں بھگدر مچی اور کچھ لوگ دیکھنے کے لیے قریب آنے لگے یہ لوگ جو ٹیم کے دیگر حراقین تھے انہوں نے اسلے کے زور پر ان لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا پیچھے کیا اور ہوای فائرنگ کی اور اس ساری سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے کاروائی کرنے کے بعد جو یہ ٹارگٹ کیلرز کی پوری ٹیم تھی یہ وہاں سے موقع سے فرار ہوئی ہے اور فیصل مٹا کے گھر پر پہنچی ہے انہوں نے دوبارہ وہاں پر میٹنگ کی ہے اور یہ ساری کاروائی اپنے تائیں کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد وہ ڈسپس ہو گئے اور وہ میٹنگ بھی ختم ہو گئی اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جی آئی ٹی ریپورٹ بتاتی ہے اور پھر جی آئی ٹی ریپورٹ کے آخر میں جو کنکلوین نکالا گیا وہ یہ نکالا گیا کہ آہ سارے لوگ تھے ان میں مین کریکٹر منصوبہ ساز ماسٹر مائنڈ فیصل موٹا تھا جبکہ لیاقت پول کا جو ہے اس کی کار استعمال کی گئی وہ خود بھی ساتھ شامل تھا آہ شاہد آہ وہ ٹارگٹ کلر تھا جس نے آہ شاہد اور آرخ مانی جس نے آہ ریکی کی تھی اور جس اس نے اس کے راستے گا لے تھے اور آہ مانی جو ہے وہ آہ ولی باور کے پیچھے آیا تھا اور آہ جو آہ زیشان تھا آہ وہ براہ راست ملابس تھا اس نے آہ جو فائرنگ کی جو چہرے اور سر کو ہدف بنایا اور گولیاں ماری وہ زیشان تھا تو جو جی آئی ٹی میں کنکلوین نکالا تو ان لوگوں کا کہا کہ یہ براہ راست اس میں ملابس ہیں یعنی یہ تو کسی طریقے سے بھی کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ آہ جب پولیس کے اس عدالت میں لے کے گئی تو ابتدائی طور پر آہ گواہن کی فیرست میں تیس لوگوں کے نام شامل کیے گئے تھے ان میں سے صرف چھے لوگ تھے جو آہ سامنے آ کر جو عدالت کے سامنے آ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے اور اس چیز کے لیے تیار تھے کہ جو بھی آہ معاملات ہیں آہ وہ کھل کر بتائیں گے لیکن آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ان چھے کے چھے گواہن کو ایک ایک کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوری دوہزار گیارہ سے نومبر دوہزار بارہ کے دوران ان چھے کے چھے گواہن کو قتل کر دیا اور اس کے باوجود قتل کر دیا کہ عدالت کی طرف سے حکامات جاری کیے گئے تھے کہ یہ جو گواہن ہیں انہیں سکولٹی فرام کی جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے پھر اگر میں وہی بات کروں گا کہ یہ قاتل ان کی پشت پناہی کرنے والے کس قدر طاقتور تھے کس قدر طاقتور مافیا تھا کہ اس کیس سے جڑے ہر کردار کو وہ راستے سے ہٹاتے جا رہے تھے جو اس کیس کو حل کر سکتا تھا جو اس کیس کی حقائق منظر عام پر لا سکتا تھا ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کوشش تو ان تمام لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی تھی لیکن جو خاص طور پر مشکلات پیدا کر سکتے تھے انہیں مسلسل حدف بنایا جا رہا تھا تو یہ تھا اس میں جو آخری گواہ تھے ان کا نام تھا حیدر علی حیدر علی کو حیدر علی نے جو جوڈیشن مجسٹریڈ تھے ان کے سامنے ملزمان کو پہچانا تھا اور ملزمان کے حوالے سے تفصیلات بتائی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب اس نے تفصیلات بتائی تھی اس کے بعد عدالت کی جانب سے باقاعدہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ حیدر علی کو خاص طور پر سکلٹی فرام کی جائے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حیدر علی کی لوکیشن چینج کر دی تھی اور اسے سولجر سولجر بزار منتقل کر دیا تھا لیکن آپ قاتلوں کے اثر و سوک کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں یہ خبر میں مل گئی اور انہوں نے سولجر بزار میں جا کر حیدر علی کو اس مقام پر قتل کیا جہاں اسے پولیس نے محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا یکم مائی دوہزار چودہ کو اس داد دہشتگردی کی عدالت میں جج مشتاق احمد لغاری ان کی سرواہی میں اس کیس کا فیصلہ سنایا اور فیصل موٹا اور کامران لیاس کو سزائے موت جبکہ فیصل نفسیاتی نبید پولکا علی ریزبی شاہ رخمانی انہیں جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی تھی اور اس موقع پر بعد میں جو ہے چونکہ فیصل موٹا گرفتار نہیں ہوا تھا تو پولیس نے اس کے سر کی قیمت بیس لاکھ روپے مقرر کی تھی اب چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس کو ایک کامیابی مل چکی اس نے کیس کیا جو داد دہشتگردی کی عدالت میں سزا دے دی تو پولیس مزید مضبوط طریقے سے کیس آگے لے کے جاتی کیونکہ ملزمان میں تو عالی عدالتوں میں جانا تھا پولیس کیس کو مضبوط کرتی اور تمام کوئی ایسا لوپ ہولنا رہنے دیتی کہ جو ملزمان کو فائدہ دے جاتا لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس پولیس کی ناکست تفتیش کی وجہ سے ڈینیل پرل کیس میں بھی یہ ہوا تھا اور ولی بابر کیس میں بھی یہ ہوا کہ یہ دونوں ہی کیس تھے جن میں ملزمان کو عالی عدالتوں سے بری کر دیا گیا یعنی اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو عدالت میں جب یہ کیس عالی عدالت میں آیا تو پولیس کی جو ناکست تفتیش تھی اس نے اس کیس کو بالکل پلٹ کے رکھ دیا اور جو آپریشنل پولیس ٹیم تھی جس کی ساری محنت تھی ان قاتلوں کو گرفتار کرنا ان ملزمان کو گرفتار کرنا جب عدالت میں بری کر دیا تو پھر انہیں براہ راست قاتل تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہم چونکہ جی آئی ٹی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو جی آئی ٹی ریپورٹ میں اس وقت جو منشن تھا ہم اس پوائنٹ کو لے کے چلتے ہوئے اس پر بات آگے بڑھاتے ہیں تو یہ جو لوگ تھے ان کو پولیس کی ناکست تفتیش کا فائدہ ملا اور یہ بری ہو گئے ولی بابر کی بھائیں ہیں مرتضی بابر جو اس کیس کے دوران ان سے بہت رابطہ رہا بہت بار بات چیت ہوئی تو مرتضی بابر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں انساف نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کے دوران چار ججز کو تبدیل کیا گیا ہے اور پھر آہ کیس جو ہے وہ کراچی سے کنکوڈ منتقل کر دیا گیا مرتضی بابر کہتا تھا کہ ہم آہ وکیل کو پیسے دیتے ہیں وہ ہم سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی کیس لڑنے کے لیے نہیں آتا ہے یعنی اتنا خوف پھیل چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آہ جب وکیل ہی عدالت میں کیس لڑنے نہیں آتے تو گواہ کانا سے آئیں گے پولیس تحفظ ہی نہیں دے پا رہی پولیس خود خوفزد ہے تو وکلا خوفزد ہے تو پھر کسی عام شخص سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کیس میں گواہ بن کر سامنے آئے گا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا اب آبان نے یہ بھی بتایا کہ دو وکلاہ ایسے ہیں کہ جب وہ کیس لڑنے کے لیے سامنے آئے انہیں دھمکیاں دی گئی ان کے خاندان کو مارد میں کی دھمکیاں دی گئی جس کی وجہ سے دونوں مکلا ملک چھوڑ کر چلے گئے جب کہ ایک تیسرے وکیل تھے نعمت رندھاوہ جو ملی بابر کا آہ کیس جو ہے وہ فائٹ کر رہے تھے آہ اب آپ دیکھیں کہ گواہوں کے ساتھ اور جو پولیس والے آہ یکے بعد دیگرے قتل ہوئے ان کے ساتھ ساتھ آہ نعمت رندھاوہ کو بھی قتل کر دیا گیا یعنی اس وکیل کو بھی قتل کر دیا گیا جو آہ بابر کا آہ کیس لہنے کے لیے فرنٹ پر آ رہے تھے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی قتل ہوا اس کے ملزمان آئے عدالت میں کیس چلا ملزمان عدالت سے بری ہو گئے اس کے بعد وہ معاملہ بند ہو گیا یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ قتل ہی نہیں ہوا اگر ایک قتل ہو گیا تو لازمی بات ہے کوئی قاتل بھی موجود ہے اگر ایک ملزم بے قصور ثابت ہو کر بری ہو گیا تو قاتل تو پکڑا جانا چاہیے یعنی جو قتل ہوئے اسے جس نے مارا ہے وہ تو پکڑا جانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک ملزم سامنے لایا جاتا ہے وہ چاہیے اینی شاہد کے اینی شاہد جس پر شخص آئر کر رہا ہے وہ آ جائے اینی شاہد پیسی کا نام لے وہ گرفتار ہو جائے اس کو پولیس آگے کر دیتی ہے وہ جاتا ہے اگر وہ ملزم عدالت اسے بری کر دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کیس پر کام نہیں کرتی اگر ہم ایسے کیس کھنگا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیس ملیں گے یعنی ایسے قتل ملیں گے جن میں قاتل نہیں ہیں مقتول تو موجود ہیں قاتل نہیں ہیں قتل کے نظام میں جو لوگ گرفتار ہوئے تو وہ بری ہو گئے اس کا مطلب ہے وہ بے قصور ہیں انصاف نہ تو ولی کے اہلے خانہ کو ملا انصاف نہ تو کراچی کے صاحب برادری کو ملا نہ اس ملک کی صاحب برادری کو ملا ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو ری ٹرائل ہونا چاہیے یہ کیس کی تختیش ریوپن ہونی چاہیے اور اصل ملزمان تک پہنچنا چاہیے میں اصل ملزمان قلب استعمال کرتا ہوں تو شاید کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ میں جو لوگ اس کیس میں گرفتار ہوئے میں شاید ان کو بری کر رہا ہوں میں نہیں بری کر رہا ہوں نے حدالت نے بری کیا لیکن میں پھر یہ بات دوراتا ہوں کہ اگر تو یہی ملزمان ہیں تو میں انہیں تختہ دار کر لیکھنا چاہتا ہوں لیکن اگر اس کیس کو ایک سیاسی کیس کے طور پر لیا گیا اس کے سیاسی فائدے اٹھائے گئے اور اصل ملزمان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا فائدہ دیا گیا تو وہ ملزمان تک بھی پہنچنا چاہیے اور جو فائدہ دینے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جو ایک قاتل کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سو نو میں جو کاروائی ہوتی ہے جو چونتیس میں کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی اس اس کیس سے جڑے ایک ایک شخص کے خلاف ہونی چاہیے چاہے اس کا تعلق حکمتی کسی حکمتی جماعت سے ہو اس وقت چاہے اس کا تعلق جو ہے ایم کیم سے ہو چاہے اس کا تعلق پولیس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پرد سے ہو ہمیں بلی بابر کے قاتل تختیر ڈار پر لٹکتے ہوئے چاہیے